اسلام علیکم دوستو منشاہ فریدی افیشل میں خوش آمدید کچھ ماہ قابل دیرہ غزی خان چوٹی زرین کا مزدور صدام ملغانی بلوچ دوبائی میں خودکشی کے نتیجے میں جا بھاک ہوا جس پر میں نے صدام سے متعلق چند ویڈیوز اپنے اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی ان ویڈیوز کو دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے دیکھا اور مجھے لا تعداد کارز موصول ہوئی جنہوں نے صدام کی اس غیر طبعی موت پر افسوس کیا اور ایسے حالات کی مضمت کی گئی جس کے نتیجے میں جوان سال صدام نے خودکشی کی تھی دوستو چونکہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ صدام سے متعلقہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں کچھ مخیر پارٹیوں نے صدام کی بیوہ اور اس کے بیٹے ذرار کے نام ذرائع کے مطابق بینک میں ایک آرڈ بھی کھلوایا اور کچھ رقم جو لاکھوں میں ہے اس میں ڈالی اور یہ میری ان ویڈیوز کے نتیجہ تھا اس موضوع پار قومی سطح کے کالم نگار سفرنامہ نگار نشرکار اور انکر پرسن کاسم سیال نے ایک تفصیلی کالم لکھا کالم میں کاسم سیال نے میرا حوالہ بھی دیا یہاں میں وہ کالم آپ دوستوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو وہ کالم سناؤں دوستو آپ میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی افیشل سبسکرائب کر دیں اور سادھی بیل آئیکاون پریس کریں آپ سے ایک اور ریکوشٹ بھی کر دوں کہ آپ ٹیکنیکل استقلال بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو سپورٹس ٹیک اس کے علاوہ دیگر ملے جلے موضوعات پر ایتھنٹیک قسم کی ویڈیوز ملیں گی تو جس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تیار غیر میں مزدوری کرنے والوں کا دکھ یہ ہے ٹائٹل اس کالم کا جو کاسم سیال نے لکھا نوائے وقت میں جی ڈیلی نوائے وقت سترہ فروری دو ہزار بیس کا اس میں کاسم سیال کا یہ کالم ہے اس نے کہا آج میرے دوست بھی جان جائیں گے جب وہ میرے پاس ملنے آتے تھے تو میں ان سے کھانے کا نہیں پوچھتا تھا کیونکہ کبھی میں فاقے سے ہوتا کبھی کبھی کھجور کھا کر گزارا کرتا اور جب کبھی کچھ آٹا ہوتا تو اس میں دانستان نمک زیادہ ڈال دیتا تاکہ سالن کی کمی پوری ہو سکے اور بعض اوقات تو سوکھی روٹی پانی میں بھیگو کر نرم کر کے پیٹ کا ایدھن برتا تھا میری طرح آٹھ سو درم تھی جبکہ کچھ رقم دوستوں سے کرز لے کر گھر بابا کو بھیجتا تھا اور اسی وجہ سے اس وقت میرے ایک دوست کا مجھ پر پچیس سو درم کرز واجب العدا ہے مگر ہر ماہ میرے بابا کا مجھ سے تقاضہ ہوتا کہ رقم زیادہ بھیجو وہ میرے بھائیوں کو کہتے تمہارا بھائی ہمیں سارے پیسے نہیں بھیجتا اس نے بہت کچھ ہم سے چھپا رکھا ہے اور یہ امیر ہو جائے گا اور تم لوگ غریب رہ جاؤ گئے وہ مجھ پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے کہ بھیجنے ہے تو زیادہ اور پیسے بھیجو ورنہ نہ بھیجو اور پھر ہر مہینے کے آخر میں پیسے مگوا بھی لیتے تھے میرا کفیل سے بار ہاں جھگڑا ہوا میں اسے کہتا ہے میری تنخواہ بڑھا دو جواب میں وہ مجھے غلیز گالیاں دیتا میں بلوچ قوم سے ہوں اور میری غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں کفیل کے الفاظ دو رہا ہوں اور وہ میری ہر بار تنخواہ بڑھانے کی درخواست رد کر دیتا میرا بھائی دبائی میں ہی کام کرتا ہے اور اسے میری تنخواہ اور حالات کا اچھی طرح علم ہے مگر میرا بابا کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں اس نے حلفن کہا میں اپنے بھائیوں کو حق کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا آخر بروز حشر میں نے بھی خدا رسول کو مو دکھانا ہے اور اگر ایسا ہوا تو میرا مقدر جہنم ہو لیکن ہر بار میرے ہزار ہا یقین دھیانیوں کے باوجود بابا میری بات پر یقین نہیں کرتا میں بابا کی مستلسل نرازگی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوں اس کے بعد صدام خان بلوچ نے اپنے ویڈیو پیغام میں جو سوشل میڈیا پر ویرل ہوا کہا میرا ایک تین ماہ کا بیٹا ہے جس کے نام ذرار ہے میں مرنے جا رہا ہوں خودکوشی کر رہا ہوں اور اس نے اپنے ایک دوست کو وسیعت کی کہ میری ویڈیو سمال رکھنا اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے دکھانا اور کہنا تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا صدام خان نے کہا میں اپنے بابا کو جانتا ہوں میرے مرنے کے بعد وہ میرے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دے گا میں جیتے جی جتنا کر سکتا تھا کیا مگر اس سے بابا کو راضی نہ کر سکا تو اس کے لواحکین کو دو لاکھ دیرہم دیتے ہیں وہ میرے بابا کو مل جائیں گے اس کے ساتھ ہی چوٹی زلین زلہ ڈیرہ عزی خان کے رہیشی کئی برس سے دبائی میں مقیم صدام خان نے خداحافظ کا اور پھر خودکوشی کر لی میرے خوش گمانی تھی شاید اس نے ویڈیو جاری کر دی ہو اور اسی دوران کسی دوست عزیز رشتہ دار نے اسے اس انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیا ہو میں نے تصدیق مزید کے لیے اس بستی میں مقیم صحافی منشا فریدی کو فون کر کے اس واقعے کی تفصیل اور تصدیق چاہی تو دوستو دیکھیں قاسم سیال نے یہاں پر اپنے کالم میں میرا نام لکھا میرا حوالہ دیا میں اس پر ان کا انتہائی شکر گزار ہوں پتہ چلا اس کا تو جنازہ بھی ہو چکا ہے یہ افسوسناک حادثہ کئی حوالوں سے فہم و ادراک رکھنے والوں کے لیے نئی سوچ کے دروا کرتا ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں دیار غیر جانے کی دیر ہے پیسہ ہن کی طرح برسنے لگے گا لوگ یہاں اپنے مال مویشی ڈھوڑ ڈنگر اور زیورات بیچ کر اور کچھ لوگ سود پر پیسے لے کر دیار غیر جاتے ہیں کہ وہاں جانے کی دیر ہے پیسہ کمانا کوئی مسالہ نہیں جو زمین کا ٹکڑا بیچ کر جا رہے ہیں وہ دوبارہ خرید لیں گے پکہ گھر بن جائے گا اپنی اور گھر والوں کے مقدر بدل جائیں گے مگر وہاں جا کر جب حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صورتحال ایسی حولناک ہوتی ہے وہاں ایک کمرے میں آٹھ دس لوگ رہتے ہیں اور قسم پرسی کے زندگی گزارتے ہیں یا البتہ ان کے لوحکین ان کے بھیجے ہوئے نوٹوں پر خوب آیاشی کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جب وہ کئی برس غیر ممالک میں لگا کے اور ہر ماہ گھر والوں کو پیسے کوئی کاروبار کرنے کے لئے گھر والوں سے رقم دینے کا کہا جو وہ خود بھیجتا رہا تھا تو پتہ چلا کچھ بھی بچ نہیں پایا سب پیسے عللہ تللو میں اڑا چکا ہے ان کے پاکستان میں رہنے والے بزرگ لوائکین یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں درختوں پر نوٹ لگتے ہیں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے برادری میں ایک دوسرے کا حسد مقابلہ بازی جیسا کہ شاید اس کیس میں ہوا ہے وہ بھی برباد کر دیتی ہے ضروری نہیں آپ کے کسی رشتہ دان نے کوئی جائداد خریدی ہے تو آپ بھی خریدے ہو سکتا ہے اس کی آمدنی کے ذرائے کچھ بہتر ہوں اگر آپ اپنے بچے پر اس حد تک دباؤ بنائیں گے اس پر بدعدمادی کا اظہار کریں گے جو آپ کے لئے پردیس میں روکھی سوکھی کھا کے جنگل سارا اور ریت کے ٹیلو میں اپنے جوانی کے ایام زائے کر رہا ہے تو اس صورت میں نتیجہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس میں ایک پیغام اپنے بابا کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ بھی ہوا کہ سردام نے اس لئے خودکشی کر لی کہ اس کے بابا کو اچھی خاصی رقم اس کے مرنے پر مل جائے گی اور والد بھی ایسا جس سے اسے یہ بھی توقع نہیں کہ اس کے بعد وہ اس کی دیکھ بال کرے گا بلکہ اس کا یقین ہے کہ اس کے بچوں کو گھر سے بے گھر کر دے گا البتہ یہ اس کے والد کے لئے افسوس نہ خبر ہوگی کہ شاید خودکشی کرنے کے صورت میں لوحکین کسی رقم کے مستق نہ ٹھائر آئے جائے اگر ایسا ہو تو اس کے والد کو افسوس بیٹے کے مرنے کا یا رقم کے نہ ملنے کا زیادہ ہوگا اور آخری بات نوجوانوں میں بھی لگتا ہے صبر اور برداشت کی کم ہی ہوتی جا رہی ہے پہلے تو والد کو چاہیے تھا بیٹے پر اس حد تک دباؤ نہ بڑھائے کہ وہ اس انتہا تک جا پہنچے اور بچے کو بھی اگر والدائن ڈانٹ دیں سمجھانے کی کوشش کریں اور بعض اوقات انہیں ادم معلومات کی وجہ سے پتا نہیں ہوگا وہ غصے بھی ہوتے ہیں تب بھی صبر حوصلہ اور برداشت سے کام لینا چاہیے دیارے غیر جا کر جب اپنی انا خودداری سکون آرام مٹا کر جیسے کام کرتے ہیں اگر اپنے وطن میں اتنی محنت کر لیں تو اس سے کہیں زیادہ کما لیں گے اور اپنوں میں بھی رہیں گے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس سانحہ کا ذمہ دار کسے ٹھائر آئے صدام کو کہ اس میں صبر اور برداشت کا حوصلہ نہ تھا اور اس نے والد کے الزام اور ڈانٹ ڈپٹ کو اتنے سنجیدگی سے لیا کہ صرف خودکشی میں اس کا حل نظر آیا کفیل کو کہ اتنی محنت مشکت کے باوجود ناکھانا مناسب اور تنخواب بھی کم اس وقت اس کے والد کو حد سے زیادہ باد اعتمادی کی اور اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا یا اس قانون سے لاعلمی کو کہ مرنے والے کے لوحکین کو دو لاکھ درہم ملیں گے چاہے خودکشی ہی کیوں نہ ہو یا غربت اور جہالت کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے قصوروار کون ہے